اسلام علیکم سیکنڈ یئر میں ہم سٹوڈنٹس کو آج نیا لیکچر دینے والے ہیں جس میں سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ کو چپٹر نمبر وان چال رہا تھا ہمارا اور اس میں ہم جو ہے پیرادک ٹیبل کی ہسٹری کے ساتھ مارٹن پیرادک ٹیبل کو پڑھ چکے ہیں آج اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹرینڈ آف فیزیکل پراپٹیز ان پیرادک ٹیبل کے بھی فیزیکل پراپٹیز گروپ اور پیراد میں کس طرح ویری کرتی ہیں بہت ساری پراپٹیز کو پڑھ چکے ہیں آج پراپٹی نمبر سیون نام پڑھنے والے ہیں ریکچر نمبر سیون ہے اس حوالے سے تو آج کی پراپٹی کا نام ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی یا الیکٹریکل کنڈکٹنس یعنی آسان لفظہ میں یہ کہ الیکٹریک کرنٹ کا کسی چیز میں سے گزرنا ٹھیک ہے سو الیکٹریکل کنڈکٹنس جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ میئر ہے کہ کتنا ایزی لی کرنٹ کسی سبسٹرانس میں سے فلو کر سکتا ہے اپنے ایلیمنٹ کے اندر سے راستہ بنا کے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے الیکٹریکل کنڈکٹنس الیکٹریکل کنڈکٹنس آپ کو پچھلے لیکچر میٹلز نان میٹلز میں بھی بتا چکا ہوں چونکہ میٹلز میں فری الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ میٹلز آر گوڈ کنڈکٹرز آف ایکٹرسٹی سو میٹلز گوڈ کنڈکٹرز آف ایکٹرسٹی ہوتی ہیں ریزن یہ ہے کہ گوڈ کنڈکٹنس آف ہیٹ اور ان میں فری الیکٹرانز ہوتے ہیں الیکٹرانز کی مومنٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے کرنٹ اتنا ہی زیادہ فلو کرتا ہے تو فری الیکٹران کا ایک پول ہوتا ہے میٹلز کے اندر سو اس پول کی وجہ سے یہ زیادہ ایزی لی کنڈکٹ کر سکتی ہیں کرنٹ تو ریزنز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میٹلز کیوں زیادہ اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں ایز کمپیرڈ ڈو دا نون میٹلز تو بیسیکلی دو ریزنز ہیں ان کو انڈرلائن کرتے جاتے ہیں تو نمبر وان پہلی ریزن اس نے بتائی ہے کہ میٹلز آر گوڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ بیکارز دے آر دے کنٹینز فری الیکٹرانز دیو تو دیز فری الیکٹرانز دے کنڈکٹرز آف ایکٹرسٹی پھر وہ ہیٹ کی بھی اچھی کنڈکٹر اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ الیکٹرانز ان کے ذریعے موب کرتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ موسٹ کنڈکٹرز ایلیمنٹس کون سا ہے موسٹ کنڈکٹرز ایلیمنٹس سلور ہے اور باقی ایلیمنٹس کی بھی ترتیب سے میں نے ایک فائل آپ کے سامنے رکھئے جس میں ایلیمنٹس چل رہے ہیں اپنی کنڈکٹرنز ٹاپ ٹو باٹم کے لحاظ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹریکل کنڈکٹرنز پریارڈک ٹیبل میں کس طرح سی ویری کرتے ہیں پریارڈک ٹیبل آپ کو دکھایا آپ کو پتہ ہے پہلے دو گروپز الکلی الکلائن ارث میٹلز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا بھی میٹلز ہیں چوتھاویں جو ہے گروپ اس میں کاربن سیلیکان جرمنیم تو وہ میٹلائیڈز ہیں آگے چلتے جائیں تو نائٹروجن فاسپورس آرسینیک فلورین کلورین اوکسیجن سلفر سیلینیم تو وہ زردتار جو ہیں وہ گیشیس ریٹ میں پائے جانے والے ایلیمنٹس ہیں سو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے لیپٹ و رائٹ جب موو کرتے ہیں جو انکریز کرتا ہے پیریڈ میں تیسرے پیریڈ تاک میٹلیک کریکٹر بھی اور الیکٹریکل کنڈکٹنز بھی کیونکہ میٹلز بڑھتی ہیں تو اس لیے جب آگے چلتا ہے یعنی کہ جب ہیلیجنز اور نوبل گیسز کی طرف بڑھتے ہیں تو جو میٹلیک کریکٹر ہے یا جو الیکٹریکل کنڈکٹنز ہے وہ کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے اب ہم گروپ فور ایک اس پیسفک کیسز کو دیکھتے ہیں کاربن ہے انسولیٹر ہے سیلیکان سیمی کنڈکٹر ہے جرمینیم سیمی کنڈکٹر ہے اور آخر والے جو ٹین اور لیڈ ہیں یہ میٹلز ہیں اس کا مطلب ٹاپ ٹو باٹم موو کرتے ہوئے میٹلیک کریکٹر انکریز کرتا ہے تو الیکٹریکل کنڈکٹنز بھی ٹاپ ٹو باٹم موو کرتے ہوئے انکریز کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کاربن کی جو فارمز ہیں جیسے کہ کاربن کی دو فارمز ہیں سیلیک کاربن کی فارم میں ڈائیمنڈ اور گریفائٹ دو الیٹروپک فارم میں کاربن کی تو ایک کنڈکٹر ہے دوسری نان کنڈکٹر ہے جیسے کاربن کی جو پہلی فارم میں ڈائیمنٹ اس میں چونکہ فری الیکٹرانز ہوتے ہیں SP3 Arbitral Hybridization ہوتی ہے فری الیکٹرانز کاربن کے نہیں ہوتے سارے بانڈڈ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ڈائیمنٹ جو ہے اس میں فری سپیسز بھی نہیں ہوتی اور وہ کیا ہے نان کنڈکٹر ہے گریفائیڈ کی بات کریں تو تین تین الیکٹران بانڈڈ ہوتے ہیں ایک الیکٹران ہر کاربن کے اندر فری ہوتا ہے اور اس میں سپیس بھی خالی ہوتی ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے اس کی کنڈکٹنس کو سو یہ اس کا آنسر ہو گیا کہ ڈائیمنٹ کنڈکٹر نہیں ہے اور جو گریفائیڈ ہے وہ گوڈ کنڈکٹر آف ایلیکٹسٹی ہے بات کر لیتے ہیں ان کے سٹرکچرز کے حوالے سے آپ کو ساب سے پہلے میں نے گریفائیڈ کا سٹرکچر دکھایا ہے سامنے اب درہ چیک کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریفائیڈ میں فری سپیسز موجود ہیں سو فری سپیسز اور ایک ایک الیکٹران فری ہونے کے بارے سے گوڈ کنڈکٹر آف ایلیکٹسٹی ہے گریفائیڈ اب سٹرکچر دیکھتے ہیں جی ڈائیمنٹ کا سو ڈائیمنٹ کے سٹرکچر میں آپ دیکھیں کہ ٹیٹرائیڈرل سٹرکچر ہے جی بہت زیادہ یوچ بڑا سٹرکچر ہے سٹرکچر کے اندر کوئی بھی کاربن ایٹم کے الیکٹران فری ہی نہیں اس پیٹری آرمیٹر ایپیڈیزیشن ہے کرنٹ نہیں گزر سکتا دونوں کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں دونوں کا سٹرکچر آپ کو سامنے ابھی دکھایا جائے گا دونوں کے سٹرکچر میں آپ فرق واضح دیکھ سکتے ہیں کہ سپیسز اور الیکٹرانز ڈائیمنٹ میں الیکٹرانز فری نہیں ہیں گریفائیڈ میں الیکٹران فری ہیں تو اس وجہ سے الیکٹرپک فارمز ایک ہی ایلیمنٹ کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں الیکٹریکل کنڈکٹنز کے حساب سے تینکیو سو مچ یہ تھی ہماری آج کی پراورٹی نیکس ٹائم اگلی پراورٹی کے ساتھ دیکھیں گے